اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حج و عمرہ کی برکت کیا ہے یہ جاننے کے لئے ویڈیو کو شروع سے لے کر آنے تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری ویڈیو کی سمجھ آ جائے اور ایک گزارش بھی ہے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والے مزید نئی ویڈیو آپ تک بار سانی پہنچتے رہے اور اگر میری ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکیں آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ ساتھ ساتھ کرو دونوں فکروں محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح لوہار اور سنار کی بٹی لوہے اور سونے چاندی کا میل پچیل دور کر دیتی ہے اور حج مبرور کا صلاح اور ثواب تو بہت جنت ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج اور عمرہ کے لئے جانے والے اللہ کے خصوصی مہمان ہیں وہ اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور مغفرت طلب کریں تو بخش دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ ہر روز اپنے حاجی بندوں کے لئے ایک سو بیس رحمتیں ناظر فرماتا ہے جس میں ساٹھ رحمتیں ان کے لئے ہوتی ہیں جو بیعت اللہ کا تواف کرتے ہیں چالیس ان کے لئے جو وہاں نماز پڑھتے ہیں اور بیس ان لوگوں کے لئے جو صرف قابع کو دیکھتے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے پچاس پار بیعت اللہ کا تواف کر لیا وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنب دیا ہو دوستو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ